لیکن ان کی حقیقت کو کوئی سمجھ سکتا ہی نہیں ان کی ریالیٹی کو کوئی سمجھ سکتا ہی نہیں حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادراہ انسانی عقل و فاہم کے لیے ممکن ہی نہیں ہے یہ ساری کائنات یہ ساری دنیا یہ تمام مخلوقات انہیں کے لیے بنائی گئی ہیں ہونا یہ پھول تو بلبل قطرن نم بھی نہ ہو چمن دہر میں قلیوں قطب سم بھی نہ ہو یہ نساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو ہم بھی نہ ہو بزمیں توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو یہ چھو اقبال کا کلام ہے لیکن آئیے بریلی کے کلندر کا کلام سے ناتا ہے آلہ حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی کیا کہتے ہیں اقبال سے تو آپ لطفندوز ہوتے ہیں لیکن آؤ آؤ آپ کو بتاؤں اقبال کا اپنا مقام ہے اقبال یقینا ناسو کے رسول ہے لیکن آلہ حضرت کا مقابلہ نہیں کر سکتا آلہ حضرت کا مقابلہ نہیں کر سکتا آلہ حضرت فرماتے ہیں یہ سواسنک وہ کلی چٹک اب آپ محسوس نہیں کریں گے تو میں کیا کلام پڑھوں گا مجھے احساس دلائیں کہ آپ محسوس کر رہے ہیں یہ سواسنک وہ کلی چٹک یہ زبان چہک لب جو جھلک یہ محک جھلک یہ چمک دھمک سب اسی قدم کی بہار ہے یہ سمن یہ سوسن و یا سمن یہ سوسن و یا سمن یہ بنفش سنبل و نسترن گل و سرو لالا بھرا چمن وہی ایک جلوہ ہزار ہے وہی ایک جلوہ ہزار ہے وہی ایک جلوہ ہزار ہے وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا بعد اب جکالو سرے بلا کہ میں ناملوں گل و باغ کا گلے تر محمد مصطفی چمن ان کا پاک دیار ہے چمن ان کا پاک دیار ہے ہے انہی کے دم قدم سے ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار وہ نہ تھے عالم نہ تھا وہ نہ ہوں عالم نہ ہو یہ ساری کائنات انہی کے لئے مارز وجود میں آئی ساری کسرت پاتے یہ ہیں رب ہے معتی یہ ہے قاسن رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا مٹھا مٹھا پیتے ہم ہیں پیلاتے یہ ہیں ان کے دیار کے جام پینا چاہتے ہو نا